بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف گلگت بلتستان کا الیکشن چل رہا ہے کچھ غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت لیٹ کر رہا ہے دوسری جانب فیضاباد یعنی کہ کراول پنڈی میں مری روڈ پر حالات بہت زیادہ خراب ہے وہ کیسے خراب ہے شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میڈیا نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے میڈیا کو وہاں پر نہیں جانے دیا جارہا اگر کچھ میڈیا کے نیوز چینلز یا وہاں پر گاڑیاں ڈی ایس این جی کیمرے وہاں پر ہے بھی تو وہ لائف نہیں چلا رہے نہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کیونکہ تحریک لبائیک والوں نے وہاں پر ایک مارچ کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے اسلام آباد ریڈ زون ایریا میں جانا ہے اور وہاں پر پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کیوں کرنا ہے کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے فارق کیا جائے ٹھیک ہے اچھا مطالبہ ہے کرنا بھی چاہیے فرانس نے ہمارے نبی کے ساتھ زیادتی کی ہمارے نبی کی حرمت پر عزت کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ کیا اب سب کو پتا ہی ہوگا تو یہ پروٹیسٹ کرنا بنتا تھا اس وقت آپ لوگ مناظر میری رائٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا مناظر چل رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں کوئی شک نہیں پیرو مرشد علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے بہت زیادہ مرید ہے وہ تو انہوں نے الیکشن میں ہی پروف کر دیا تھا لیکن کچھ سوالات ہیں کچھ کنفیوزن ہیں کچھ لوگ کہہ رہے یہ ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم ڈیٹیلز میں ڈسکس کر لیتے ہیں بینہ سوچے سمجھے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں جو میں نے کومنٹس میں پڑے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی آپ کو ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اس حوالے سے کوئی بھی بڑا نیوز اینکر کوئی میڈیا کا چینل کوئی بات نہیں کرنے والا انہوں نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے تو لہٰذا آپ کو سوشل میڈیا پر ہی مختلف لوگ آپ کو اس معاملات کے اوپر تفسرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں جن کا تعلق صحافت سے جرنلزم سے کسی نہ کسی طریقے سے ہے تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں ساتھ میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان معاملات کو ساتھ میں میں آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پہلا اس میں یہ کہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی احتجاج کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں حکومت کے خلاف یا کسی کو انصاف دلانے کے لیے تو آپ سے وہاں کی ظلعی انتظامیہ آپ سے ضرور پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کے مطالبات کیا ہے آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کتنے لوگ ہوں گے کتنی آپ کی ٹائمنگ ہوگی کپیسٹی کتنی ہوگی یہ سب آپ کو بتانا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی دینی ہوتی ہے پھر آپ کو آپ بتاتے ہیں ظلعی انتظامیہ کو کہ جناب ہم نے یہاں پر جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے پھر وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پر دھرنا نہیں یہاں پر کریں ایک جگہ فکس کر دیتے ہیں لیکن علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے جب ایک دو دن پہلے میں ان کا بیان سنا سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں حکومت کہہ رہی ہے ظلعی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ٹائمنگ بتائے مطالبات بتائے کہاں پیان ہے کتنے لوگ ہوں گے تو انہوں نے سرا سر انکار کر دیا کہ ہماری مرضی ہم جو مرضی کرے کیا تمہارے باپ کا ملک ہے مطالب جس طرح وہ سختی سے بولتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے نیگٹیف ہے آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت صرف آپ کی نہیں تمام امت مسلمہ کی عزت ہے پاکستان میں رہتے ہو ترکی میں رہتے ہو سعود عرب میں رہتے ہو جہاں بھی رہتے ہو سب کی عزت ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہم سب کے نبی پر حملہ کیا ہے سب نے اپنے طور پر پروٹیسٹ کا اظہار کیا ہے کسی نے بائیک آٹ کر کے کیا پروڈکٹس کا کسی نے ٹویٹس کی کسی نے سٹوریز کی کسی نے فیس بک پر پوسٹے ڈالی کسی نے انگلیش کے اندر ان لوگوں کو تبلیغ کی کہ بھائی یہ ہمارے نبی ہے آپ لوگ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے تو ہر بندے نے اپنے طریقے سے احتجاج کیا تحریک لبائی کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اسلامباد جاتے ہیں پرولپنڈی جاتے ہیں فیضاباد انٹرچینج جاتے ہیں اور وہاں پر دھرنا دیتے ہیں اور پہلے ان کے دھرنوں کے دوران جو کچھ ہوا آپ سب کو پتائیے تو اب جب یہ پرولپنڈی پہنچتے ہیں مری روڈ کالج روڈ تو وہاں پر پولیس کا ان کے ساتھ تصادم ہوتا ہے تو اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں کے تصادم ہوا یا نہیں ہوا جی بالکل ہوا پولیس کا تصادم وہاں پر بقاعدہ طور پر جو شیلز چلائے گے اور اس کے علاوہ وارٹر ٹینکس چلائے گے لٹی چارج کیا گیا کارکنوں کو گرفتار کیا گیا حالانکہ یہ کارکن اس وقت تک پر امن تھے اور صرف اور صرف اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے مارچ کی صورت میں تو یہ چیز غلط ہے حکومت کو ان کو نہیں مارنا چاہیے تھا کسی صورت بھی کوئی حکومت کوئی ریاست اس قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی اگر وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بلکل وہ پر امن ہو کر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی اسلحہ نہیں ہے کوئی لاتھی نہیں ہے کوئی ڈنڈے نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہو گیا لیکن حکومت نے ان کے اوپر شیلنگ کی وارٹر ٹینکس چلائے لاتھی چارج کیا بہت آنسو گیز چلائی وہاں پر تو یہ غلط ہے اس چیز کی مضمت ہونی چاہیے ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ ایک طرف اگر عورت مارچ والی آنٹیاں مارچ کرتی ہے تو آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں مکمل طور پر آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو روٹس دیتے ہیں ان کے اردگرد کھڑے ہو جاتے ہیں ہر قسم کی ان کی مدد کرتے ہیں دوسری جانب آپ ان کو پیٹتے ہیں مارتے ہیں شیلنگ کرتے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں ازادی سے جینے دیا جائے کچھ لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں متفق ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے ان لوگوں کا مطالبہ کیا ہے ان کے مطالبہ عام طور پر مذہبی ہوتے ہیں ان کا فیلحال مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اس کو پاکستان سے باہر نکالا جائے جو کہ ان کا مطالبہ ہے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا جائے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت مارچ والوں پر لاٹی چارج نہیں کیا جاتا ان پر کیوں کیا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کلیر کر دیا کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب جو کہ اس تحریک کے بانی ہے فاؤنڈر ہے انہوں نے کلیر ہی نہیں کیا ذریعہ انتظامیہ کو حکومت کو کہ بھئی ہمارا مطالبہ کیا ہے ہم نے کتنے دیر پروٹیسٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے مارچ کے شکل میں جانا ہے یا جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے یا دھرنا دینا ہے جب انہوں نے کچھ کلیر نہیں کیا تو ضائع سی بات ہے حکومت اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ کرتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا یہ دھرنا کیا پہلے والا جیسا فیضاباد کا دھرنا تھا ممتاز قادری کے حوالے سے تو اس طرح کا سین ہوگا کہ ایک ایک ہزار روپے دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے گا یا ریٹ بڑھ جائے گا یا فوج آئے گی یا نہیں آئے گی اس کا جواب جو ہے ابھی دینا ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ مارچ میں ابھی اپڈیٹس دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ مارچ ابھی فیلحال مری روٹ سے گزر رہا ہے تو یہ مارچ ابھی فیضاباد جانا ہے اور فیضاباد میں بہت ساری پولیس اور باقی جو دستیں ہیں سیکورٹی فورسس کے وہ وہاں پر ڈیپلائٹ کر دیئے گئے ہیں تو وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے گی اگر نہیں روکتے اور یہ آگے جاتے ہیں سناباد میں پھر جو سبائی حکومت ہے عثمان بزدار کی جو حکومت ہے وہ ان کی پولیس کا کام ختم ہو جائے گا پھر وفاق کی یعنی کہ عمران خان کی ذمہ داری ہوگی پھر عمران خان کے پاس تمام تار ادارے ہیں وہاں پر ایف سی ہے ایف آئی اے ہے پولیس ہے باقی سارے ادارے ہیں رینجلز ہیں تو وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں روکنے کے لیے نہ کہ مارنے کے لیے ٹھیک ہو گیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ درنا ختم کیسے ہوگا وہی سوال اسی میں میں آپ کو بابر بتا رہا ہوں کہ اس بار مشکل ہے کہ فوج ان معاملات میں گراؤنڈ پر آئے اور مذاکرات کرے البتہ حکومت کی ٹیم وزارت مذہبی امور جو ہے نور الحق قادری صاحب یا فورن منسٹر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ ضرور آئیں گے وزیر داخلہ برگیڈر ریٹائٹ اجازشاہ وہ بھی آئیں گے اس سے مذاکرات کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو نمٹا دیا جائے گا یا فرانس کے سفیر کے پاس جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا جائے گا اس طرح کا معاملہ ہوگا لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ فوج اسی طرح طریقے سے جب نواز شریف کی حکومت میں ان لوگوں نے دھرنا دیا تھا اسی طریقے سے فوج آئے اور وہ جو ایک ہزار روپے والا معاملہ ہوا تو وہ میرے خیال سے اب ممکن نہیں ہو سکتا تو آپ یہ بات بھول جائے کہ فوج کا کوئی کسی قسم کا کردار ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا جو سیول حکومت ہے وہی کرے گی یعنی کہ عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے وہی ان کے ساتھ نمٹیں گے جس طریقے سے بھی نمٹیں پہلی کوششن کی مذاکرات کے طرح ہوگی لیکن وہ معاملات ابھی کلیر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ مارچ فی الحال ابھی تک مری روڈ پر ہے اور مری روڈ سے آگے انہوں نے فیضابار انٹرچینج پہنچنا ہے جہاں پر بہت ساری فوس کھڑی ہے چوتہ سوال اہم ترین چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اس جلسے میں کہ علامہ خادم حسین رزوی ان کے بیٹے بھی موجود ہیں ان مارچ میں ایک بیٹے کی تصویر جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے سا دن کا نام ہے میرے خیال سے تو یہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں بڑی بات ہے ایک اچھی روایت ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لیڈرز جو ہے یا تو باہر ہوتے یا پھر ان کے بچے باہر ہوتے اور وہ عوام کو لکال لیتے ہیں سڑکوں پر اور کہتے ہیں کہ آپ دھرنے دو آپ مار کاؤ ڈھنڈے کاؤ اور آپ اپنی قربانیاں دو خون بہاؤ بس ہمیں حکومت لے کر دو اس مذہبی جماعت کا کوئی مطالبہ نہیں ہے مطالبہ ان کا یہ کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے ہمیں کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں چاہیے کوئی حصہ داری نہیں چاہیے کوئی کرسی نہیں چاہیے ہمیں پارلیمنٹ نہیں چاہیے اور دوسرا ان کے بیٹے خود اس پروٹیسٹ میں شامل ہے جو کہ اچھی بات ہے عام سیاسی پارٹیا عام مذہبی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا ایون کے مولانا فضل الرحمن کی جماعت میں بھی ایسا نہیں ہوتا خود وہ کنٹینر میں ہوتے ہیں بہت ایش و ایاشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹا گوش سے کم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہے لیکن اس تحریک کے جو بانی ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں یہ ان کی ایک اچھی روایت ہے جو مجھے پسند آئی ہے پرسنلی دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی لاکھوں میں لوگ وہاں پر موجود ہے ویسی تو تحریک لبائک کے لوگ کہہ رہے کہ کروڑوں لوگ موجود ہیں کروڑوں ہرگز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جماعت کی پروموشن کرنی یہ دائر سے بات ہے سوشل میڈیا پر معاملہ چلانے ہوتے ہیں تو کروڑوں لوگ نہیں ہیں البتہ پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ وہاں پر موجود ہیں یہ بالکل حقیقت ہے وہاں پر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں پولیس کی نفری کم پڑ رہی ہے پولیس دور سے ہی شیئرنز وغیرہ کرتی ہے تو جس کے بعد یہ لوگ کنٹرول ہوتے ہیں پیچھے بھاگ جاتے ہیں ایک اور چیز کہ پولیس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا پولیس کے اوپر بھی وار کیے گئے کیے گئے کچھ جگہ پر میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل ہر جگہ سے ہر بندے نے اس طرح کچھ جگہ پر ایسے پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی پولیس پر پتراؤ کیا گیا اور پولیس کے ساتھ بقاعدہ دکم پیل چھلتی رہی ایک کچھ جگہ پر جو کہ نہیں ہونی چاہیئے تھے پولیس اگر آپ پر کریا آپ پیشے چلے جائے آپ جو ہے امن کا مظاہرہ کر اپنے ہاتھ کھڑے کریں آپ کہیں کہ ہم تو احتجاج کرنے آئے ہیں ایک چیز جو مجھے جس سے اختلاف ہے اس جماعت کے حوالے سے اور ان کے بانی علامہ خادم حسین دنزوی صاحب کے حوالے سے کہ اس جماعت کے قائدین اور ترجمان اور جتنے سربراہ اور جو کارکنان ہیں ان لوگوں کے جذباتی نعرے بہت زیادہ ہوتے مطبقہ مار دو کار دو ابھی میں نے کچھ لوگوں کے کومنٹس پڑھے بلکہ پوش پڑی ان لوگوں کی کہ بھائی یہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کی گردن اڑا کر اس کو بھیج دو واپس تو اس قسم کے جو چیزیں ہیں اب سن دو ہزار بیس چل رہا ہے دو ہزار اکیس چڑھنے والا ہے ٹھیک ہے تو اب اس دور کے اندر اب یہ کار دو مار دو گرا دو توڑ دو چلا دو گراو کر دو یہ والے معاملات نہیں چل سکتے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ اپنا احتجاج کریں جس طرح ہم نے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کیا بہت اچھا احتجاج تھا بہت نقصان ہوا ان کا معاشی طور پر اگر علامہ خادم حسین رزوی اس پر زور دے کہ ہم نے فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرنا ہے اور اس جلسے میں وہ یہ بات کرے جہاں پر بھی وہ رکیں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے مرید یہ جنون بات ہے کہ ان کے مرید کروڑوں میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور چیز یہ جو جنسرہ ان لوگوں کا تلخ قسم کا لہجہ ہے جلا دو گراو کار دو مار دو زبا کر دو گردن اڑا دو سرطن سے جدا کر دو اب یہ بینک منجر والا واقعہ ہوا کہ ایک گارڈ نے اس کو مار دیا اور بالکل ناحق مارا توہین رسالت کا الزام لگایا بعد میں یہی نعرے لگائے گئے سیم جو تحریک لبائک کے نعرے ہوتے ہیں تو اس نعروں کا سہارا لیا گیا علامہ خادم حسین رزوی کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے جماعت میں اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دو مار دو گرا دو یا اڑا دو اس کا سر اڑا دو تو یہ والے معاملات نہیں ہونا چاہیے علامہ خادم حسین رزوی کی جماعت سے مجھے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی معاشی یا فورن پالیسی بلکل نہیں ہے ان کا سمجھ نہیں آتی اب دیکھیں معیشت کے حوالے سے ان کا وہ لو جی آیا جو غوری جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم قرضہ لیں گے پھر ہم کہیں گے کمیٹی ڈالیں گے پھر ان کے بعدوں کو جاؤ تمہاری کوئی کمیٹی نہیں ہے اگر وہ مانگے گے تو ہم مزائل چھوڑ دیں گے تو جن پر تم مزائل چھوڑو گے وہ تم سے کئی گناہ پاورفل ایکانومی کے حوالے سے دفاع کے حوالے سے فوج کے حوالے سے ان کی بہت بڑی بڑی فوجیں وہ تم سے کئی گناہ سٹرونگ ہے تو تمہیں تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا مطلب اگر ہم پر حملہ کر دیں ہماری معیشت خراب ہو جائے گے ابھی تو ہم اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتے ابھی تک تو ہم نے کرزے واپس کرنے ہر بچے بچے پر سینکڑوں کا کرزہ چڑھا ہوا ہے ہزاروں کا کرزہ چڑھا ہوا ہے تو ہم نے ابھی اپنے کرزے ختم کرنے گردشی کرزے اندرونی کرزے بیرونی کرزے تو ہم اس سٹیج پر نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کر سکے اور وہ بھی جنگ فوجی جنگ بڑی جنگ جس پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو یہ چیز معاشی پالیسی اس جماعت کی نہیں ہے بلکل کیونکہ ابھی تک کوئی سامنے آ ہی نہیں سکی تیسرا ان کی فورن پالیسی کوئی نہیں ہے بلکل بھی کوئی فورن پالیسی ابھی تک سامنے نہیں ہے کیونکہ یہ جماعت میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کچھ اپنی فورن پالیسی دے اپنی انٹیریئر پاکستان کی پالیسی دے سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی دے معیشت کے حوالے سے پالیسی دے تو اگر انہوں نے پچھلے الیکشن میں چوبیس پچیس لاکھ ووٹ دیے تو اگلے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں یہ جماعت یا تو اپوزیشن یا اقتدار میں آ سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مارچ میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے جو کچھ جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جو ڈسکشن کیا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بنا سوچے سمجھے میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں اپنے پاس جو سوالات میرے ذہن میں تھے جو میں نے پڑے لوگوں کے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اگر آپ کو اختلاف ہو تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر آپ متفق ہے تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ ملتی رہے آپ کو اس کے علاوہ اس دھرنے میں میں بیٹھا ہوں نوٹ کر رہا ہوں تو جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد